سواد میں پی ٹی ایم کا پاور شو بارش کے باوجود کارکن پو جوش شہباز شریف شتی بارش میں جلسہ کا پہنچ گئے ہاتھ ہلا کر کارکنوں کے ناروں کا جواب دیا سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل رحمان بھی کچھ دیر میں بنڈال میں پہنچیں گے کہتے ہیں سواد میں بڑا جلسہ ہوگا اس کے اثرات ملک بھر اور خبر فکرنوخا کی سیاست پر پڑھیں گے پی ٹی ایم کے مطالبے کو عوامی تائد ملے گی وزیروں کے پی ٹی ایم پر لفظی وار وزیر مملکت پروخ حبیب کا کہنا ہے کہ آج چوروں کا لنڈا بزار سواد میں لگ رہا ہے اپوزیشن انتخابی اس لحاظ سے فرار چاہتی ہے پھر دو ساشر گوان بولیں اپوزیشن میں اتنا دم خم نہیں کہ حکومت کو للکار سکے ترجمان نون لیگ مری مورنز ویب کا حکومتی ترجمانوں کو قرارہ جواب ٹویٹ میں لکھا کہ حکومت کو سیاسی موت قریب ہے جھوٹے بیانات سے یہ نہیں بچ سکتی ہر دور میں سیاسی ابو بدلنے والے آج کے سیاسی ابو کو بچانے کے لیے جھوٹ کا راہ گلاپ رہے ہیں پی ٹی ایم کے خوف سے حکومت اور ترجمانوں کی ٹانگیں کھاپ رہی ہیں جلسے سے پہلے مری مورنزیب کے سوات میں سیر سپاتے پی ٹی ای والوں میں بدتمیزی گالم گلوچ کا مقابلہ ہے حلیم عادل شیخ کو جیل کا خوف کھائے جا رہا ہے دیکھتے ہیں نیب کب حلیم عادل شیخ کو گرفتار کرتا ہے سندھ کے وزیر ناصر حسین شاہ کا بیان بلاول پٹو زرداری کی کراچے کے علاقے لیاری آمد سابق موون خصوصی نصیمہ ناز بلوچ کے انتقال پر لواہکین سے تازیت کہتے ہیں نصیمہ ناز بلوچ کی عوام خدمات کو کبھی فراموش نہیں کریں گے سابق صدر آسیف علی زرداری کی سہتیابی کے لیے دعا لیاری میں اونٹوں کا صدقہ بھی دیا گیا لاہور دھماکے کے تانبانے بھارت سے مل گئے مشیر برائے قوم سلامتی مہد یوسف کہتے ہیں کہ دھماکے کا مین ماسٹر مائن بھارتی شہری ہے تیسے ملک کے ذریعے بھارت سے پیسے بھیجوائے گئے دھماکے کے دن پاکستان کے سائبر سیکیورٹی پر حملے کیے گئے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں ڈرون حملے کا ڈراما رچایا گیا وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھارت کی دہشت گردی کا نوٹس لے فواد چودری کہتے ہیں کہ بھارتی حکومت پاکستان میں دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہے آجی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ سی ٹی ٹی سولہ گھنٹے میں لاہور دھماکے کے پلان تک پہنچ گئی دھماکے کے تمام ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے دھماکے میں ملوث چھپن سال کا پیٹر گراجی کا رہاشی ہے اکیس ٹون کو عید گل نے اسی گاڑی میں پورے علاقے کی ریکی کی عید گل کے بھائی اور باپ کے نام فورت شیڈول میں پہلے سے موجود ہے پاکستان میں کرونا مزید انتیس جانے لے گیا ہلاکتوں کی تعداد بائیس ہزار چار سو آٹھ ہو گئی ایک دن میں ایک ہزار دو سو اٹھائیس نئے کیسز ریپورٹ چوبیس کھنٹے میں آٹھ سو ستانمے مریض شفایاب مصبت کیسز کی شرعہ دو آشاریہ پانچ سات فیصد رہی سندھ کو وفاق کی طرف سے امریکی موجرنہ ویکسین کی ایک لاکھ خوراکیں مل گئیں فائزر کے طرح موجرنہ ویکسین بھی قوت مدافعت کی کمی کے شکار مریضوں اور دیرون ملک جانے والے افراد کو لگائے جائے گی شہروں میں جانوروں کی خرید وفروخت پر پابندی مویشی منڈیاں شہروں سے باہر لگیں گی سٹاف اور تاجروں کے لیے ویکسینیشن ضروری قرار انسی او سی کا اعلان اعلامی میں کہا گیا کہ ایک کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ سے زائد پاکستانیوں کی ویکسینیشن مکمل جون میں آٹھ لاکھ تیس ہزار سے زائد افراد کو ویکسین لگائے گئی ایف آئی اے کا سینئر صحافی اور انکر ندین ملک کو نوٹس صحافیوں سے خبر کے ذرائع پوچھنے پر پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ کا سخت ریاکشن پی ایف یو جے کے صدر شہزادہ زلفقار اور سیکیٹری جنرل ناصر زیدی کا کہنا ہے کہ نوٹس میڈیا پر پابندیاں لگانے کے مترادف ہے حکومت آزاد میڈیا کی آواز دبانا چاہتی ہے سستے اتوار بازاروں میں مہنگائی کا توفان اسلام آباد کے اتوار بازاروں میں اشیخ اور انوش کی قیمتیں آسمان پر پیاس چالے انصر درک چار سو ساتھ ٹیماٹر پینتالیس رپے کلوں میں فروغ کراچی میں ٹیماٹر کی سینچری سبزیوں کی منمانی قیمتوں پر شہری پریشان مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر آگئی بے روزگاری اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف ملگیر احتجاج ملتان میں لیاقت بلوش کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ سکھر میں جماعت اسلامی کا پریس کلپ کے سامنے احتجاج لیا بہاول نگر جعفر آباد جیکب آباد سمیت کئی شہروں میں بھی مظاہرے مظاہرین کی حکومت کے خلاف نارے بازی اور صدارتی ایوارڈ یافتہ لوگ فنکار اللن فقیر کی اکیس میں برسی سندھ کے روایتی لباس میں ملبوس اللن فقیر نے سوفیانہ کلام کو نیا رنگ دیا اللن فقیر کی آواز کا سہر آج بھی برقرار